ویڈیو کا باقید آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید لیاکت علی خان کے بارے میں بتاتے ہیں لیاکت علی خان کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے چود اگس 1947 سے لے کر 16 اکتوبر 1951 تک وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی اور ان کی وزارت عزمہ کی مدد چار سال دو ماہ اور دو دنوں پر محیط تھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے دوسرے وزیراعظم خاجہ نازم مدین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 17 اپرل 1953 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی اور ان کی وزارت عزمہ کی جو مدد تھی وہ تقریباً دو سالوں پر محیط تھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے تیسرے وزیراعظم محمد علی بوگرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 17 اپریل 1953 سے لے کر 12 اگس 1955 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دی محمد علی بوگرہ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عزمہ کی مدد دو سال دو مہینے اور 26 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے چوتھے وزیراعظم چودری محمد علی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے 12 اگس 1955 سے لے کر 12 ستمبر 1956 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی اور ان کی وزارت عزمہ کی مدد ایک سال اور ایک مہینے پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے پانچویں وزیراعظم حسین شہید سورورتی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 12 ستمبر 1956 سے لے کر 17 اکتوبر 1957 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی حسین شہید سورورتی کا تعلق اس پاکستان کی عوامی لیگ کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عزمہ کی مدد ایک سال ایک مہینے اور پانچ دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے چھتے وزیراعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے 17 اکتوبر 1957 سے لے کر 16 دسمبر 1957 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی ان کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور انہوں نے تقریباً ایک ماہ اور 29 دنوں تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے ساتھویں وزیراعظم فیروز خانون کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے 16 دسمبر 1957 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی فیروز خانون کا تعلق پاکستان میں ریپبلیکن پارٹی کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 9 مہینے اور 21 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے آٹھویں وزیراعظم نورح الامین کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے 7 دسمبر 1971 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی نورح الامین کا تعلق پاکستان مسلم لیت کے ساتھ تھا اور وہ صرف 13 دنوں تک پاکستان کے وزیراعظم رہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 9 وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں ظلفکار علی بھٹو نے 14 اگست 1973 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک پاکستان کے وزیراعظم رہے ظلفکار بھٹو کا تعلق پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ تھا اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 3 سال 10 مہینے اور 21 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 10 وزیراعظم محمد خان جنیجو کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق مسلم لیت کے ساتھ تھا اور انہوں نے 24 مارچ 1985 سے لے کر 29 مہی 1988 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 3 سال 2 مہینے اور 5 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کی 11 وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 2 دسمبر 1988 سے لے کر 6 اگس 1990 تک وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 1 سال 8 مہینے اور 4 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 12 وزیراعظم میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ تھا اور انہوں نے 6 نومبر 1990 سے لے کر 18 اپریل 1993 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 2 سال 5 مہینے اور 12 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کی تیرے میں وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 19 اکتوبر 1993 سے لے کر 5 نومبر 1996 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 3 سال اور 17 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 14 وزیراعظم میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور انہوں نے 17 فروری 1993 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 2 سال 7 مہینے اور 23 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 15 وزیراعظم زفراللہ خان جمالی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کا اجازم کے ساتھ تھا اور انہوں نے 21 نومبر 2002 سے لے کر 26 جون 2004 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عظمہ کی مدد 1 سال 7 مہینے اور 5 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 16 وزیراعظم چودری شجاعت حسین کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ کا اجازم کے ساتھ تھا اور انہوں نے 30 جون 2004 سے لے کر 20 اگست 2004 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور وہ تقریباً ایک مہینے اور 21 دنوں تک پاکستان کے وزیراعظم رہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 17 وزیراعظم شوکت عزیز کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کا اجازم کے ساتھ تھا اور انہوں نے 20 اگست 2004 سے لے کر 16 نومبر 2007 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عزیز کی مددت 3 سال 2 مہینے اور 27 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 18 وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 25 مارچ 2008 سے لے کر 19 جون 2012 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عزیز کی مددت 4 سال 2 مہینے اور 25 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 19 وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور انہوں نے 22 جون 2012 سے لے کر 25 مارچ 2013 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عزیز کی جو مددت تھی وہ تقریباً 9 مہینے اور 3 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 20 وزیراعظم میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور انہوں نے 5 جون 2013 سے لے کر 28 جولائی 2017 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عزیز کی مددت 4 سال 1 مہینے اور 23 دنوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 21 وزیراعظم شرائد خاکان عباسی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا اور انہوں نے 1 اگس 2017 سے لے کر 31 مہی 2018 تک پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی وزارت عزیز کی مددت تقریباً 10 مہینوں پر محیط تھی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستان کے 22 ویں اور موجودہ وزیراعظم عمران خان کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے اور انہوں نے 18 اگس 2018 کو پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر اپنا حلف اٹھایا اور وہ اس وقت تک پاکستان کے وزیراعظم ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازم کریں انشاءاللہ اللہ عزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر